اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں ایک گھاٹے کا سعودہ بتلایا ہے اور نفع کے سعودے کی طرف متوجہ فرمایا ہے یہ انسان نفع نقصان کی زبان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہاں دو پائی کا نفع ہوگا کوشش کرے گا یہاں دو آنے کا نقصان ہوگا بچنے کا احتمام کرے گا تو یہ نفع نقصان کی زبان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اس لئے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو سمجھانا چاہتے تو اسے تجارت کا رنگ دیتے تجارت کا رنگ دیتے تاکہ اس انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اب تو تجارت کے بارے میں اتنا یہ حساس ہے انسان اگر نفع کے اندر بھی نقصان ہو جائے تو نقصان سمجھتا ہے بہت سمجھدار ہے کہ نفع کے اندر بھی نقصان آ جائے تو کہتا ہے نقصان ہو گیا گھاٹا نہیں ہوا حساس ہے تو نفع نفعان کی بات بہت جلدی سمجھتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی تھے اور حکیم تھے طبیبِ آزم تھے تو وہ اپنے امتیوں کو اسی اندار میں بات سمجھا رہے ہیں فرمایا تمہارا ایک گھاٹے کا سعودہ ہو رہا ہے اور گھاٹا یہ نہیں کہ نفع نہیں مل رہا واقعی گھاٹا ہے کہ سارا سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے صرف یہ نہیں کہ نفع نہیں آ رہا بلکہ سرمایہ ضائع ہو رہا ہے اور واقعی گھاٹا ہے دنیا کا دو چند پیسوں کا نقصان تو وقتی ہے نا اگر ایمان بچ جائے اللہ راضی رہے اور یہاں کچھ نقصان بھی ہو جائے تو حقیقت میں گھاٹا گھاٹا نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نفع نقصان کی بات سمجھا رہے واقعی نفع ہے تو واقعی نفع ہے اور گھاٹا ہے تو یقینی گھاٹا ہے اب علیہ السلام فرما رہے کہ آدمی کے پاس دو سرمایے ہیں سرمایے ایک سرمایہ اس کے پاس صحت کی صورت میں ہے اور دوسرا سرمایہ زندہی کے اوقات کی صورت میں ہے یہ اس کا سرمایہ ہے زندہی سرمایہ ہے کہ اسے اللہ نے صحت دے رکھی ہے اسے اللہ نے فراغت دے رکھی ہے نعمتانی مغبوبون فیہما کثیرم کثیرم من الناس لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سر لوگ اس سرمایہ کو لگا رہے ہیں کچھ حاصل نہیں کر رہے بہت سر لوگ صحت بھی استعمال کر رہے ہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا زندہی کے قیمتی سعاد گھڑیاں یہ بھی گزار رہے کوئی نفع نہیں کمار رہے مغبوبون فیہما کثیرم من الناس بہت سر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں بہت سر لوگ کہ زندہی کے یہ صحت جا رہی ہے اور اس سے کوئی ایسا نفع نہیں اٹھا رہا جسے نفع کہا جا سکے اس لئے کہ مسلمان کی زندگی تو بہت طویل ہے نا بہت طویل زندگی ہے مسلمان مرتا نہیں ہے منتقل ہوتا ہے مسلمان کا ایمان یہی ہے کہ انسان کی زندگی بہت طویل ہے انتقال ہے کہیں عالم زر کے اندر تھا پھر عالم رحم کے اندر آیا پھر عالم دنیا کے اندر آیا پھر عالم برزخ میں جائے گا پھر معاشر کے میدان میں اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں اس کا تو انتقال ہے تو اسے اللہ نے ایک سرمایہ دیا ہے ایک طویل زندگی کے لیے اس نے تیارت کرنی تھی اور سرمایہ صحت کی صورت میں تھا زندگی قیمتی ساعات کی صورت میں تھا تو پیارے نبی فرما رہا ہے ان دونوں سرمایہوں کو ضائع کر رہا ہے نفع کوئی نہیں اٹھا رہا حضور علیہ السلام نے دوسرے انداز میں تنبع تنبی فرمائی کہ ہل ینتظرون الا فقرا منسیا کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ نے مال دے رکھا ہے اللہ نے مال دے رکھا ہے اور اس مال کو نہیں خرج کر رہے اپنی آخرت سمارنے کے لیے کہ انتظار فقرا منسیا کہ تم پہ ایسا فقر آ جائے کہ جو تمہیں بھی بھولا دے بس اوقات انسان کہتا ہے کوئی امال آ جائے پھر نیک بن جائیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے کیا انتظار کر رہا ہے ایسی دولت مندی کا جو تمہیں سرکش بنا دے اس لئے کہ جب تک یہ کمزورت جب تک یہ غریب تھا تو اس کا گناہ بھی غربت والا تھا جب یہ مالدار بنا تو اس کا گناہ بھی مالداروں والا بن گیا غریب کا گناہ کم نقصان کرتا ہے امیر کا گناہ زیادہ گندگی پھیلاتا ہے فرما کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی دولت مل جائے جو تمہیں سرکش بنا دے او مردن مفسیدن یا تمہیں ایسے مرض کا انتظار کر ابھی صحت ملی ہوئی ہے کچھ نہیں کر رہے ایسا مرض آ جائے گا جو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا کچھ کرنا چاہوگے نہیں کر پاؤگے بس اوقات بسترے کے حوالے ہو جاؤگے بس اوقات کھڑے ہی نہیں ہو سکوگے بس اوقات بیٹھنا مشکل ہو جائے گا بس اوقات دیکھنا مشکل ہو جائے گا بس اوقات سننا مشکل ہو جائے گا بس اوقات کہنا مشکل ہو جائے گا کیا اس کے انتظار کر رہے ہو اوہرمن مفنیدن یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو یہ تمہیں بالکل ہی معذور کر دے ہڈیوں کا گودہ ختم ہو جائے گرم خون جواب دے دے کمر جھک جائے ہاں اور ایسی حالت پہ جائے کہ زبان سے کہنے لگ جائے اب تو چلی ہی جاتے تو اچھا ہوتا کہ اس دور اس موسم کا انتظار کر رہے ہو یا دجال کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا تو نیک بن جائیں گے فرما بہت بری انتظار ہے جس کی کی جا رہی ہے یا قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے گا تو پھر نیکیاں کر لیں گے تو حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ نے قیمتی سرمایہ دیا ہے زندہی کے اوقات کی صورت میں صحت کی صورت میں لیکن جب تک یہ دونوں نعمتیں موجود ہوتی ہیں لوگ ان کی قدردانی نہیں کرتے گزر رہے ہیں زندہی کے دن بڑا مرض ہے یہ کہ آدمی وقت کی قیمت کو نہ سمجھے وقت کی نعمت کو نہ سمجھے بڑی مصیبت ہے یہ اس لئے کہ وقت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اس قیمت کا احساس بھی ہو اس کا صحیح استعمال بھی ہو اس پر اللہ کا شکر بھی ہو اس نعمت کی تین حق ہے نا کہ ہم وقت کی نعمت کو نعمت سمجھیں کہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اگر نہ ملتی تو یہ شکایت تو سننے میں آتی ہے پتہ نہیں چلتا وقت کا لیکن یہ محاسبہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کا استعمال کہاں ہوا ہے کتنا لایانی میں لگا کتنا مجلس ارائی میں لگا کتنا فضولیات میں لگا کتنا غیبتوں میں لگا کتنا تفسروں میں لگا کتنا لاہو لعب میں لگا کتنا تماشوں میں لگا کتنا دوسروں کے بارے میں بدگوئی کرتے کرتے گدرا یہ تو ہے کہ وقت پتہ ہی نہیں چلتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت بہت مقدار میں بچ جاتا اس لیے کہ دور ترقی کا ہے ہر چیز آسانی سے بن جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے پہلے خواتین آٹا گونتی تھی چکی چلایا کرتی تھی اور آٹا خود بنایا کرتی تھی پھر جا کے کہیں روٹی بنتی تھی اب تو پکی پکائی ہر چیز آ جاتی ہے وہ وقت بچ جنا چاہیے تھا پہلے مثالیں خود کارتی تھی پھر انہیں پیستی تھی اب بٹن دبایا مشین میں ڈالا پس گیا پہلے کپڑے دونے کے لیے بڑا احتمام کرنا پڑتا تھا بلکہ آگ جلانے کے لیے بھی دیر لگتی تھی لکڑیاں جمع کرتے ماچس لے کے آتے بٹن دبایا چولا آن کیا آگ جل گئی پہلے جانے کے لیے ملاقات کے لیے وقت چاہیے تھا گاڑیاں نہیں تھی سواریاں نہیں تھی جہاز نہیں تھے وقت درکار تھا اب تو مسافت گھنٹوں میں تیہ ہو جاتی ہے ایک برے آدم تھے دوسرے برے آدم پہنچ جاتا ہے تو چیزیں آگئیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت بہت بچ جاتا لیکن وقت نہیں بچتا اس لیے کہ زندگی کی فضولیات بڑھ گئی ہیں زندگی کی فضولیات بڑھ گئی ہیں بے مقصد چیزیں زندگی میں مقصد کا درجہ کر پا لی ہیں خیشات کو ضروریات کا درجہ دے رکھا ہے لقویات کو بھی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے اب جو مثالے میں وقت لگتا تھا وہ ٹیلی فون بھی لگ جاتا ہے وہ موبیل پہ لگ جاتا ہے جب تک گھنٹہ دو گھنٹہ نہ ہو وہ فون پر تو بات وقت گزرتا نہیں اور اگر ہے وقت تو سامنے ٹی وی پڑی ہے گھنٹے ہو گزر جائیں گے بے مقصد زندگی کے دن گزر گیا ہے بے مقصد اور پھر رونا یہ بھی کام نہیں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نعمتانی مقبوبون فیہما کثیرون من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بہت دھوکہ کھا رہے ہیں کہ صحت نکلتی چلی جا رہی زندگی کے اوقات نکلتے چلی جا رہے کر کچھ نہیں رہے اس سرماعے سے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بڑے محدث تھے بڑے فقی تھے اور تسانعف کا دریا بہا دیا ایسی ایسی کتابیں لکھ دی ہیں اور سچی بات ہے ہم جب اپنے بڑوں کی زندگییں دیکھتے ہیں تو اندادہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوقات میں کیسی برکت دے رکھی تھے کہ آنے والی نسلیں صرف اگر ان کو پڑھنا بھی جائیں تو ان کے زندگی کے دن پورے نہیں ہو سکتے جو ان حضرات نے اس دور میں جو دور مشینی نہیں تھا مشینی دور نہیں تھا ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ قلم سے لکھتے لکڑی کے قلم ہوتی اور جب اس کی نوک خراب ہوتی تو اسے تراشنے کے لیے جب وقت فارغ ہوتا تراشنے لگتے تو فارغ ہی بیٹھتے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے کہ یہ گھڑیاں بھی زائے نہ ہوں اور میں اعرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں ان حضرات کی تصانیف دیکھیں تو آدمی دھنگ رہ جاتا ہے کہ کیسی لکھی ہیں جب اللہ کی عطا کردہ نعمت کا بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ اس چیز میں ضرور برکت دیتا ہے چاہے وہ صحت کی نعمت ہو کہ بندہ اگر اس کی قدردانی صحیح کر لے صحت کی نعمت کا شکر یہی ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھے اس کا استعمال صحیح کرے اس صحت کا شکر ادا کرے تو پھر کیا دے گا اللہ اللہ اس صحت میں برکت دے دے گا زندگی میں اس صحت میں برکت دے دے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ چالی سال نہیں نوے سال تک یہ صحت مفید کاموں میں استعمال ہوتی رہے گی مفید کاموں میں استعمال ہوتی رہے گی ہمارے بزرگ بڑھاپے کے اس دہلیس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس عمر کے اندر بھی ان کا حافظہ ایسا سلامت ہے اسی سال نوے سال سو سال مفتی عبد الرحیم راجبوری رحمت اللہ رہے ہندوستان کے چند سال پہلے انت کا انتقال ہوا ایک سو سات سال عمر تھی اور حافظہ اس وقت بھی ایسا سلامت تھا کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضرت فرماتے ہیں فلان کتاب کے فلان صفحہ پر فلان جگہ پر یہ مسئلہ یوں موجود ہے اس لئے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ تم شکر کروگے ہم ضرور اضافہ کریں گے تو صحت اللہ کی ایک نعمت ہے جب اس کا استعمال ٹھیک ہونے لگ جائے تو اللہ اس کے اندر پر اضافہ فرما دیتے ہیں برکت دے دیا کرتے ہیں اور دوسری چیز وقت ہے والفراغ اللہ نے فرصت دے رکھی ہے جب فرصت کی گھڑیاں صحیح استعمال ہونے لگ جائیں تو اللہ پھر زندہی کے اندر بھی وقت کے اندر بھی برکت دے دیا کرتا ہے کہ تھوڑے سے موسم کے اندر بڑا کام کر دیا کرتا ہے زندہی کے تھوڑی سے گھڑیوں کے اندر بہت عظیم و شان کام اس سے لیا جاتا ہے ایک ایک شخص دنیا سے ایسا گیا کہ آج دنیا کی بڑی بڑی لبریریاں بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک شخص آیا اور دنیا سے وہ کام کر کے چلا گیا سروا تھانوی رحمت اللہ علیہ کتابیں جو ہیں تقریباً آٹھ سو سے زائد ہیں آٹھ سو سے زائد اور ہر موضوع پر حدیث پر فقہ پر تفسیر پر تاریخ پر تصویف پر تصویف پر معاشرت پر ار زندہی کے ہر موضوع پر سبحان اللہ اور حضرت نے وہ کتابیں لکھ کے دنیا سے چلے گئے اور ان کی کتاب ایک ایک کتاب سے بعد کے لوگوں نے پھر دسیوں کتاب زندہ کر دی کہ ایک کتاب کے اندر اتنی جان تھی کہ لوگوں نے اس کتابوں کے اندر سے چیزیں نکال نکال کے اور کتابیں بنا دی یہ کیا تھا کہ جب زندہی گھڑیاں صحیح استعمال کی شکر بھی ادا کیا مصرف بھی صحیح استعمال کیا اس کی قیمت بھی جانی اللہ نے برکت دے دی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اقترم خمساں قبل خمسے بار چیزیں بار بار نہیں آیا کرتی ہیں زندگی میں ایک ہی مواقع میں ملتی ہیں شباب قبل حرمک جوانی ہے اس کی قیمت جانو بڑھاپے میں جوانی پہ رویا جا سکتا ہے واپس نہیں لیا جا سکتا شباب قبل حرمک اسی غنیمت سمجھو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے یہاں ایک بات فرمائی کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو ان پانچ چیزوں میں ایک شباب بھی ہے ایک زندگی بھی ہے زندگی کے اندر شباب آ گیا لیکن اسے مستقل الگ ذکر فرمایا لیکن زندگی کی غنیمت سمجھو اسے غنیمت سمجھو اس میں شباب بھی آ گیا لیکن پیارے نبی نے اسے مستقل ذکر فرمایا ایک تو یہ بات سمجھائی کہ جوانے کی زندگی ایک مستقل زندگی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آدمی شباب میں ہوتا ہے شباب میں ہوتا ہے بساوقات وہ شباب کی مستی میں بڑھاپی کی دہلیز کو فرموش کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے بڑھا بھی ہونا ہے کہ جو قوت ہے یہ جا بھی سکتی ہے جو صحت ہے یہ ماند بھی پڑھ سکتی ہے جو حسن ہے یہ حسن ہے یہ ڈھل بھی سکتا ہے جو توانائی ہے اس میں کمزوری اور زوح بھی آ سکتا ہے لیکن جوانی مستانی ہے جب تک ہے سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے سمجھتا ہے شاید ہمیشہ یہ قوت اور آساب کے اندر توانائی رہے گی اس لئے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شباب قبل حرمک اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے بلکہ اس لحاظ سے بھی جوانی بہت قیمتی ہے کہ جوانی کا عمل اللہ کے ہاں بڑھاپی کے عمر کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھ کر قیمتی ہے جیسے ایک من سونا ہے اور ایک ہی من لوہ ہے وزن دونوں کا ایک جیسا ہے ایک جیسی مقدار ہے لیکن سونے یہ قیمت کچھ اور ایک من کی لوہ کی قیمت کچھ اور بڑا زمین و اسمان کا فرق ہے بڑھاپے کا سجدہ مل جائے تو نصیب ہیں یہ بھی مل جائے تو نصیب ہے لیکن جوانی کا سجدہ بڑھاپے کا سجدہ بداہے دونوں کے سجدے ہیں دونوں کی تصویات یکسا ہیں مقدار ایک جیسی ہے لیکن ایک کی سجدے یہ قیمت سونے کے بھاو لگتی ہے دوسرے کی اس قیمت جو ہے وہ لوہے کے بھاو لگتی ہے وہ خوش نصیب نوجوان جس کی جوانی اس حال میں پروان چڑھ رہی ہے کہ وہ اپنا رب کا وفادار بن کی زندہ ایک دن گزار رہا ہے اللہ کا القیامت میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا اشیاب نشاف عبادت ہے یہ جوانی کا موسم اہم موسم بلکہ یہ موسم ایسا ہے کہ ولایت کا اور اللہ سے دوستی کا اور اللہ کے ولی بننے کا اصل موسم ہی یہی ہے بینہ ہے نہ بینہ ہے گلی سے گزر رہا ہے کہا میری بدنظری نہیں ہوئی کون سا کمال ہے بینہ ہے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں سے اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے یہ واقعی کمال ہے کمر جھک گئی ہے شباب ختم ہو گیا ہے کہتا ہے میں نے اپنی افت کی حفاظت کر لی ہے جوان بیٹی اور بہنہ ہے جوان نوجوان ہے نوجوان گرم خون رکھتا ہے گھرڑیوں میں گودھا رکھتا ہے شباب اپنی عروج پر ہے ایسے موقع پر اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے ایسے موقع پر اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان کی پاک دامنی پر فخر کرتا ہے کمال ہے اس کا کہ این اس شباب کے موقع پر جب ہر طرف گناہ اسے بلا رہے ہیں قدموں میں آ رہے ہیں اس کی عزت و عبروں کو برباد کرنے کے لیے جال پھیلائے جا چکے ہیں اس کی عزت لوٹنے کے لیے تمام تدبیریں بنائی جا چکے ہیں اس کا شباب داغ دار کرنے کے لیے تمام جال بنے جا چکے ہیں لیکن ایسے موقع پر نوجوان اپنی پاک دامنی پر حرف نہیں آنے دیتا شباب کو داغ دار نہیں ہونے دیتا اپنی عفت کو خراب نہیں ہونے دیتا تو اللہ کا رسول کہہ اسے اللہ پھر قیامت میں اپنے عرش کا ساہہ نصیب فرمائے اللہ بھی تو بڑا قدردان ہے بڑا قدردان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارا اقترم خمس قبل خمس شبابک جوانی قیمت سمجھو بڑا بہترین موسم ہے یہ شباب آوارگی کے لیے نہیں ہیں گندہ کرنے کے لیے نہیں ہیں اپنی آنکھوں کو خائن کرنے کے لیے نہیں ہیں اپنے شباب کو داغدار کرنے کے لیے نہیں ہیں اپنی ماں باپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہیں ارے گلییں بزاروں کو گندہ کرنے کے لیے نہیں ہیں شباب تو اللہ کی ویلایت حاصل کرنے کا موسم ہے زندہ قیمتی اوقات ہیں اقترم خمس قبل خمس شبابک قبل ہر بڑھاپے سے پہلے پہلے سے غنیمت سمجھو صحت قبل مرز صحت کو غنیمت سمجھو مرز سے پہلے پہلے جب تک ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا لیکن جب کوئی نعمت چھنتی ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت دولت سے بڑی نعمت ہے صحت نہ ہو دولت موجود آنکھوں کے سامنے ہو تو سوائے حسرت کے آنسوں کے اور کچھ نہیں کر سکتا بیمار ہے نا نہ استعمال کر سکتا ہے بلکہ بس اوقات بیمار پڑا ہے اس کے دولت دشمن استعمال کر رہے ہیں جنہیں یہ دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا صحت میں جنہیں یہ دینا نہیں چاہ رہا تھا جنہیں یہ کھیلانا نہیں چاہ رہا تھا اس کے مرز کے ہاتھ میں وہ اس کی دولت سے کھیل رہے ہیں حسرت کے آنسوں ہنسن حسرت کے خون اندر جگر کے اندر بہاتا رہتا ہے اس لیے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو جب تک اللہ نے صحت دیئے اسے قیمتی بناو جتنا اس صحت سے اپنی آخرہ سنوار سکتے ہو اپنے مولا کو راضی کمی نہ کرو اگر آج تحجد کی صلاحیت موجود ہے کر لو آج قیام لمبے کر سکتے ہو کر لو آج اللہ کے لئے کچھ محنت کر سکتے ہو کر لو صحت دے رکھی اللہ نے فراغت قبل شغلک اللہ نے فراغت دے رکھی ہے اسے غنیمت سمجھو ورنہ کل ایسی مشغولی آئے گی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا نبی علیہ السلام فرما کرتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ یابن آدم تفرق لعبادتی ام لو صدرک غنن واسد فقرک یابن آدم تفرق لعبادتی ام لو صدرک غنن واسد فقرک و ان لم تفعل ام لو یدک شغلن ولم اسد فقرک اے آدم کے بیٹے ہمارا تو بن جا ہمارا تو بن جا اگر ہمارا بن جائے گا ہماری مان لے گا تو کیا کریں گے ہم تیرے سینے کو غناء سے بھر دیں گے واسد فقرک تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دیں گے نہ تو جاہ کا فقیر بنے گا نہ تو عزت کا فقیر بنے گا نہ مال کا فقیر بنے گا نہ سسیٹی کا اسٹیٹس کا فقیر بنے گا یہ بھی فقر ہے اور بڑا خطرناک فقر ہے دولت ہے اسٹیٹس یہ اندر کا فقر اسے بیزار زندگی سے بیزار کر رہا پیسہ ہے عزت عزت مل جائے یہ بھی اندر کا فقر ہے فرمایا تیرے سینے کو غناء سے بھر دیں گے وہ اسدہ فقرک تیرے فقر کو بند کر دیں گے کوئی فقر تجھے ستائے گا نہیں نہ دولت کا نہ مال کا نہ عزت کا نہ جاہ کا نہ اسٹیٹس کا نہ عہدوں کا نہ منصب کا کوئی فقر تیرے دل کے اندر کانٹا نہیں چوبائے گا تیری زندگی کو بیزار اور بیچین نہیں رکھے گا تیری زندگی میں انگارہ اور آگ نہیں چلائے گا سارے فقر کے دروازے بند ہو جائیں گے ہمارا بن کے تو دیکھ فرما وَإِلَّمْ تَفَال اور یہ بھی یاد رکھ اللہ کہہ رہا ہے اللہ فرما اگر ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کیا اَمْ لَوْ يَدَكَ شُغُلًا دولت ہے پوچھو فقر ختم ہوا یہ ہاتھ کی خارش اسے چین نہیں لینے دے گی یہ اندر کا فقر اسے سکون نہیں آنے دے گا یہ اندر کی فقر اسے رات کی میٹھی نیند نہیں لانے دے گا یہ اندر کا فقر اسے گھر کی راحت نہیں لانے دے گا ایسا بیزار خوار بنائے گا ایسا لگتا ہے یہ فقیروں سے بڑھ کر فقیر ہے اور اس کا فقر اس کے چہرے پہ نظر آئے گا اس کے اندر کی بیچینی اس کے چہرے پہ نظر آئے گی اس کی زندگی اس کی تصویر ہوگی